ناظرین آج میں آپ کی ملاقات سیف اللہ پہلوان سے کروانے جا رہا ہوں جو پکھی واس ہیں جگیوں سے اٹھ کے جنہوں نے اتنی محنت کی اور آج وہ نیشنل لیول کے اوپر جو نا وہ میڈل جیت کی آئے ہیں کس طرح انہوں نے یہ مینج کیا غربت کی اس زندگی سے نکل کر اتنا بڑا شوق کیسے پالا آج کی ویڈیو کے اندر ہم آج یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ بھی بات کروائیں گے ان کے استادوں کے ساتھ بھی بات کروائیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان انوارو رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد میں اور صادق آباد کے اس گھر کے اندر موجود ہوں جو دیکھنے میں تو بالکل غریب ہے اور بہت مشکل سے شاید گزارا کرتے ہوں لیکن ان کے ارادے اور آنے والا جو ان کا مشن ہے وہ بہت بڑا ہے میرے ساتھ سیف اللہ پہلوان یہ جی یہ میٹ کے کشتی ہوتی ہے اپنا جس کو ریسلنگ بولتے ہیں اس میں یہ ٹیکنیک والی کشتی ہوتی ہے اس میں میں نے برون میڈل حاصل کی ہے نیشنل لیول پر نیشنل گیم کا برون میڈل آئی ہے چند سال پہلے ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آئے تھا اببا جی جو میرے بی استاد ہیں میرے با جی وہ مجھے بھی سکھاتے رہے ہیں تو چند سال پہلے ہمارے پاس یہ آیا ٹریننگ کے لیے اسے بہت شوق تھا پہلوانی کرنے کا تو ہم نے سے دیکھا چند مہینے ہم نے اسے ٹریننگ کروائی تو اس نے بڑا اچھا ورک آؤٹ کیا اور اس کے بعد سے ہم نے کمپوٹیشن بھی وہاں پہ لڑوائے اور اس نے بڑے بڑے اچھے لڑکوں کو ون کیا اس کے بعد پھر یہ پروپر ٹریننگ کرتا رہا اس کے بعد نیشنل گیمز آئی نیشنل گیمز میں اس نے پارٹی سپیڈ کیا جس میں براؤنز میڈل حاصل کیا اس نے اور اس کے بعد مالی حالات جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہت نازک ہیں جس وعی سے پھر اسے پہلوانی کچھ عرصے کے لیے چھوڑنی پڑی گھر کے حالات کی وعی سے اب بھی اس کے گھر کے حالات ایسی ہیں کہ گھر کا سارا خرچہ بھی یہ کرتا ہے اور اپنی پہلوانی کے خرچہ بھی کرتا ہے جو ہو سکتا ہے اسے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی مالی حالات شبان بھائی جو ما شاء اللہ جو ہے نا وہ صادق آباد کے مختلف ٹیلنٹس کو ابھارنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے ہر دفعہ اور اس بار بھی جو ہے نا وہ ان کا بہت بڑا کردار ہے سیف اللہ کی سٹوری کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آنے میں تو شبان بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوجوان کو کس طرح کی جو ہے نا وہ مدد چاہیے اور کس طرح جو ہے نا ہم اس طرح کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو پوش کر سکتے ہیں میں جی سب سے پہلو دنوار بھائی آپ کا شکریہ دا کروں گا آپ کی چینل کا ڈیلی پرواز کا کہ یہاں پہ آئے ہیں اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے اس طرح آپ جیسے دو جو ملتے جالتے ہیں کار وہاں بنتا جاتا ہے تو ناظرین سیف اللہ کی والدہ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں شامہ جی یہ بتائیں کہ سیف اللہ کس قدر ملت کر رہا ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے میرا بیٹا انشاءاللہ تعالی بہت میرا بیٹا ملتی ہے جذبہ اس کو جنو ہے انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا بہت ہی ملت کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے بہت ہی امید ہے میرا بیٹا انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا اس کو کیا چیزیں چاہیے آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو کیا ملنا چاہیے کھوراک کے والے سے یا دوسری چیزوں کے والے سے کس طرح مینجز کر رہے ہیں دودھ چاہیے خالص دودھ ہو اور بادام ہو اور اس کے دیسی گھی ہوتا ہے مربع ہوتے ہیں پہلوانوں کے در جو خوراک ہوتی ہے کبھی میرے سے ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہو سکتی مہنگائی کا دور ہے میں بہت ہی پریشان ہوں کہاں پہ جا کے میرا بیٹا اتنا پہنچ گیا میڈل بھی حاصل کر لیا پھر بھی وہیں محنت میں ہیں کہ میرا بھی دل دکھ رہا ہے نا کتنے سالوں سے میرا بیٹے نے محنت کی ہے کہ ابھی میرا اس کو جذبہ بھی ہے اور ساتھ نہیں دے رہا ہے حالات ساتھ نہیں دے رہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں سے میں ان سے اپیر ہے کہ میرے بیٹے کو انشاءاللہ تعالیٰ تاون ہویا جائے میرے بیٹے کے ساتھ سپورٹ ہو جائے مجھے بہت ہی شوق کہ میرا بیٹا پاکستان کا نام روشن کرے چلیں جی یہ مان جی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی ہلکا سا پش کرنے والا کوئی سپانسر مل جائے تو یہ انشاءاللہ بہت آگے جا سکتا ہے ہم تو جو ہے وہ ایک سارا بنتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ سیف اللہ پہلوان جو ہے گریب آدمی ہے جھومپنیوں میں رہتا ہے تو اس کی سٹوری کو کور کیا اور آج جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ سیف اللہ پہلوان کو جانتی ہے حکومت سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کچھرے کے دھیروں میں جو ہے وہ چھپا پڑا ہے حکومت کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے ان کو تراشنے کی ضرورت ہے یہ ایسے ہریں جو تراشے ہوئے ہیں ان کو صرف آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو جو ہے وہ گیم کروانی ہے تو یہ نہ صرف پاکستان دنیا بھر میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے یہ بچا تو یہ سارا دن جو ہے وہ گتے جو ہے وہ چنتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالتا ہے اپنے بہن بھائیوں کا بھی پیٹ پالتا ہے اس کے علاوہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرتا ہے تو حکومت کو جائیے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کی سرپرسی کرے اور اس کو جو ہے مالی معاملت جو ہے اگر اس کی صحیح ہو جاتی ہے جس طرح پہلوانوں کی خوراکے ہوتی ہیں گھی ہوتا ہے ان کا دودھ ہوتا ہے بادام ہوتا ہے باقی ساری چیزیں ہیں تو یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو ان کو اگر مالی معاملت دی جائے ان کے کو سپورٹ کی جائے ان کی گورنمنٹ جوب دی جائے تو یہ تمام وسائل کو جو ہے وہ لڑکے اپنے تمام جو ہے اپنی کار کردکی کو بہتر بناتے ہوئے ملک پاکستان کا نام رسل کر سکتا ہے جس طرح اب اس نے برون میڈل جیتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ بھی جائے نیشنل جو گیم جو ہے ساتھ اپنے مذبان انوار الرحمن کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے یہ ڈیلی پرواز اللہ موسیقی